آپ کس کے بندے ہیں جی میں جی پی ٹی آئی کا بندہ ہوں آپ کس کے بندے ہیں جی میں جی نولی کا بندہ کے بندے کہاں ہیں نظام مصطفیٰ کے بندے کہاں ہیں کوئی نواز شریف کا بندہ ہے کوئی مرانحان کا بندہ ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں سالوں میں کونسا ایک حکمران ایسا اسمبلیوں میں بیجا ہے جو پانچ وقت کی محمد کرا سکتا شاید زہر کی اور اثر کی جماعت کرانے والا تو کوئی حکمران گزرا ہو لیکن میں شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں فجر کی نماز کرانے والا کوئی بھی نہیں گزرا ہوگا فجر کی نماز تو کسی عالم دین کو پڑھانی پڑ جائے تو بڑی تیاری سے پڑھاتا ہے تو جو ریاست کا امام ہوتا ہے اس کا کم مز کم کریٹ ایریا کیا ہونا چاہیے کم مز کم وہ پانچ وقت ای امامت کروا سکے کم مز کم خطبہ جمعہ ہی دے سکے لیکن میں اور آپ ہم نے سرمایہ درانہ نظام کو آپ کس کے بندے ہیں جی میں جی پی ٹی آئی کا بندہ ہوں آپ کس کے بندے ہیں جی میں جی نون لیگ کا بندہ ہوں اللہ کے بندے کہاں ہیں نظام مصطفیٰ کے بندے کہاں ہیں کوئی کہتا ہے عمران حان زندہ باد کوئی کہتا ہے نواز شریف زندہ باد نظام مصطفیٰ زندہ باد کے نعرے لگانے والے کہاں ہیں رب کی دھرتی رب کا قانون یہ نعرے لگانے والے کہاں ہیں کوئی نواز شریف کا بندہ ہے کوئی عمران حان کا بندہ ہے اللہ کے بندے اللہ کے بندے کہاں ہیں آپ کو اپنے اس طرز عمل کے اوپر گوھر کرنا چاہیے کہ آپ مسجد کے اندر مولوی کو کہاں کھڑا کرتے ہیں آگے کھڑا کرتے ہیں کے پیچھے آگے کھڑا کرتے ہیں ایک ہی وقت ہوتا ہے جس وقت مولوی کسی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ وقت میجت کا وقت ہوتا ہے بندہ مر گئے تو تب مولوی کے آگے آتا ہے علماء کا یہ مقام و مندلت تھی علماء کی یہ ذمہ داری تھی کہ علماء اس بات کا ابلاغ معاشرے میں کرتے کہ جیسے ممبر رسول کا آپ نے وارث تو مولوی کو سمجھ لیا لیکن تخت رسول کا اور سیاست رسول کا اور ریاست رسول کا وارث آپ نے مولوی کو نہیں سمجھا اسی لیے اسی لیے علامہ شہید کہا کرتے تھے نہ کہ دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا وکشی ہے تجکلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق میں نے تاریخ کے چہرے کو زیا بکشی ہے اور یاد رکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی آدھاں اور ہے مجاہد کی آدھاں اور پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور آپ ساتھیوں کو آپ جتنے بیٹے ہوئے ہیں نا صرف اتنے لوگ بھی صرف اتنے لوگ بھی اہد کر لینا کہ ہم یہ آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم چوروں کو وٹیروں کو سب کو آپ کو سرمایہ درانا سسٹم نے نالی پکی کرنی روڈ پکے کرنے سوا بنانے روڈیں پختہ کرنے حسبتال دوائیوں تھانا کوڑ کچیریوں کے چکر سے باہر نے نکلنے دیا امانداری سے بتائیے کیا پاکستان کو ہندوستان سے الادہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یونیورسٹیاں بنائیں پول بنائیں ہاں بنانے چاہیے انکار نہیں ہے لیکن اگر یہ مقصد تھا کہ یونیورسٹیاں بنائی جائیں پول بنائے جائیں شڑکیں بنائے جائیں پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ایک ایسا زمین کا ٹکرا ہونا چاہیے یہاں پہ رب کی دھرتی رب کا نظام آئے اس لیے اس وطن کو حاصل کیا تھا آج ہم اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو بھول کر لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالتے ہیں کہ کچھی نالی پکا کرنے کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو پھر یاد رکھ لیجئے ہندوستان آپ سے جیت چکا ہے آج اس کی یونیورسٹیاں آپ سے بڑی ہیں آج ان کی انفرسٹرکچر آپ سے زیادہ ہے آج ان کے حسبتال آپ سے زیادہ ہیں آپ اپنی بنیاد سے انحراف کر رہے ہیں آپ کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھا آپ چاہتے تھے کہ اس زمین کا ایک پکرہ ایسا ہو یہاں پہ ریاست مدینہ بنائی جائے کیا آپ اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں یا دین کا طالب علم اس لیے بناتے ہیں کہ بچہ مدرسے سے فارغ ہو کے نکلے اور کہ نواز شریف زندہ بار عمران حام زندہ بار دین کا طالب علم ہو دکھ ہوتا ہے میں یہ نہیں کرتا اتحاد کرنا حرام ہے یا اتحادی سیاست کی اسلام میں گنجائش موجود نہیں ہے یہ نہیں کرتا لیکن ایک عالم دین کو ایک مذہبی رہنما کو ایک اقامت دین کی آواز کو کیا زیب دیتا ہے وہ کسی سیکلر اور لبرل انسان کے بارے میں کہے نواز شریف زندہ بار عمران حام زندہ بار ٹرانس جنڈر بل آپ کے سامنے پیش ہوا تینوں پارٹیاں تینوں پارٹیاں ملوث تھی تینوں پارٹیاں آپ ابھی آپ سے سروے کر لیں آپ سے ابھی پوچھا جائے آدھوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا آدھوں نے نون لیگ کو چند ہوں گے جنہوں نے بچاروں نے جماعت اسلامی کو یا مذہبی جماعتوں کو ووٹ ڈالا وہ جو تینوں پارٹیاں پیپل پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی نے مل کے ٹرانس جنڈر بل مندور کیا کسی عالم سے میں نہیں کہتا مجھ سے کسی عالم سے فتحہ لے لیجئے کسی عالم سے آپ اس گناہ میں شامل ہیں کہ نہیں ووٹ ڈال کے جائیے کسی عالم سے فتحہ لے آپ بجائے یہ کہ اپنی قبر کو روشن کریں اپنے نیک عمال سے آپ لوگوں کے گناہ اپنے پلے میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ صرف جتنے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم ارادہ کر لیں پختہ ارادہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف ارادہ کر لیں نیت کر لیں کہ ہم نے مثال دے رہا ہوں ایک امندے کی سیٹ نہیں نکل دی ایک ایم پی اے کے حلقے کے اندر بیس پچیس ہزار گرد و نماز سے اہل حدیث کے دیو بند کے اہل اسلام کے